اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کو پاکستان میں کیوں بند کرنے کی وارننگ دی گئی ہے اور کیوں بند کیا جا رہا ہے اور کیوں بند کرنے کا کہا گیا وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یوٹیوب کو نہیں تو بند کر دیں گے ورنہ آپ یہ کام کریں یہ کون سا کام ہے کیوں بند ہونے جا رہی ہے اس سے کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا سارا کچھ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ بروقت ملتی رہے جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی آج ویڈیوز اور فیس بک پر دیکھا ہوگا کہ یوڈیوز کو بند کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ فیک نیوز ہے لیکن یہ نیوز فیک نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے اس لیے میں نے وہ نیوز کا لنک اپنے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں بند کرنے کا کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوڈیوز پر کچھ ایسا مواد ہے جو کہ پاکستان کے بارے میں ہیں اور کئی ایسی وڈیوز ہیں لیکن وہ میں یہاں ڈسکرپ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے جج کازی امین نے کہا کہ یوڈیو پر بہت سی ایسی وڈیوز ہیں جس میں کوئی خالہ بنا ہوا ہے اور کوئی پھپی اور فلاں فلاں بنا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مواد کو ریموف کیا جائے ورنہ ہم اس کو بند کر دیں گے ابھی یہ نہیں کہا کہ پکا اس کو بند کر دیا جائے بلکہ ابھی صرف وارننگ دی ہے کہ وہ مٹیریل ختم کر دیں ورنہ بند کر دیا جائے گا لیکن اگر یہ مٹیریل ختم نہیں ہوتا تو دیکھو فرنڈز اس میں نقصان پاکستان کا ہوگا پورے پاکستان میں ماشاءاللہ لاکھوں کریٹر ہیں اس ٹائم جو لاکھوں اور کروڑوں روپے پر مند پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اس میں پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے لوگ جتنے بیروزگار تھے لاکھوں لوگوں کا روزگار یہاں سے چل رہا ہے اگر آپ لوگ یوٹیوب کو بند کروا دیں گے تو پاکستان کی اکانومی کی اور صورتحال جو کہ آج کل ڈاؤن ہے اور بھی ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ غلط ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے بھی پاکستان میں تین سے ساڑھے تین سال پاکستان میں یوٹیوب بین رہ چکی ہے دوہزار بارہ کے درمیان میں اسے بین کیا گیا اور دوہزار سولہ میں اس کو اوپن کیا گیا پھر اب یہ نیوز سننے میں آ رہی ہے اس میں نقصان ہمارا ہوگا پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تو یہ صرف وارننگ ہے انشاءاللہ اسے بند نہیں کیا جائے گا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور اسے بند نہیں کیا جائے گا اگر اسے بند کر دیا جائے گا تو جو لوگ جو لاکھوں روپے کماتے ہیں وہ ہزار روپے آ جائیں گے اگر ہم پاکستان میں وی پی این یوز کریں گے تو پھر ہمیں اتنے ویوز نہیں آئیں گے جتنے ہمیں پہلے آتے تھے یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو کہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی میں امید کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر جو بھی پاکستان کے بارے میں ویڈیوز ہیں پاکستان کے خلاف وہ جلد ہی ریموو ہو جائیں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ